اور بیروزگاری کے خلاف نوجوانوں کی لائٹ بند کرو لالٹین جلاو تخریب کا آجے دنے حمایت کی لیڈر اپوزیشن تیجسوی آدم نے بیروزگاری اور پرائیوٹائیزیشن کے خلاف آج رات نوم بچ کر نوملٹ پر گھر کے لائٹ بند کرنے اور لالٹین دیا اور مومتیاں جلانے کی اپیل کی ہے آپ کو تانے کی بیروزگاری اور پرائیوٹائیزیشن کے خلاف کچھ رضاکار تنظیمیں اور نوجوانوں نے آج رات احتجاج ظاہر کرنے کی اپیل کی ہے سرکار نے نوکریوں میں بھرتیاں بند کر دیئے سالوں سے امتحان نہیں لیے گئے تیجسوی آدم نے کہا کہ اپیل فارم کی فیس کے طور پر آربو روپا لیے گئے سرمایہ کاروں کو دے دیئے گئے اور لیڈر اپوزیشن تیجسوی آدم نے کہا کہ رات نو بچ کر نوملٹ پر چھت پر کڑے ہو کر احتجاج مظاہرے کی حمایت کریں گے اس کے علاواتے جس پر آدم نے سیم نتش کمار کو بھی نشانے پر لیا انہوں نے کہا کہ سیم نتش کمار نے سب کو ٹھگا ہے لالو جی کی بدولت نتش کمار دوبارہ سیم بن گئے دیکھیں ہم کو تو پوری طریقے سے سمرتن ہم نے کیا صرف میں ہی نہیں میری ماں بھی پوری مکمتری رابری دیوی جی بھی ہمارے ساتھ ہو کر کے جو نوجوان ہے بیہار کے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دلانے کے لیے یہ جو اندولن ان لوگوں نے کیا ہے جس کا ہم لوگ سمرتن کر رہے ہیں آج رات یعنی نو سپٹیمبر رات کے نو بجے نو منٹ کے لیے ہم اپنے چھتوں پر کھڑے ہو کر کے ہم لوگ اس کا سمرتن کریں گے ہمارے بیچ کا کوئی ماملہ نہیں ہے یہ ان کے گھر کا ماملہ ہے اس پہ ہم کو کچھ ٹپا ٹپنی نہیں کرنی ہے لیکن پورا بیہار پورا دیش جانتا ہے کہ ایسا کوئی سگا نہیں جس کو نتیجی نے ٹھاگا نہیں نتیج کمار جی کو اپنی کرسی کی پڑوا ہے وہ دوسروں کا استعمال کرتے ہیں ان کا خود کا جنہ دھار نہیں ہے اگر اتنا خود کا جنہ دھار تھا تو آپ کو بھی پتا ہے پنچانوے میں سمتہ پاٹی تھی ساتھ سیٹوں پر نپٹ گئی تھی اور بھی روزگاری کے خلاف تیج اسوی عدف کی حمایت اور اپیل پر بیہار کے سیاست میں گھمسان مچا ہے خوب بیانبازی ہو رہی ہے دیکھئے وہ لالٹین جلابیں یا دیا جلابیں یا دھیوری جلابیں یا مومبتی جلابیں اس سے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے بیہار کی جنتہ سمجھ چکی ہے بیہار کے نوجوان سمجھ چکے ہیں کہ نیتیس کمار جی کے ساسن کال میں ہی ہمیں آگے بڑھنے کا موقع مل سکتا ہے یہ بطی بجھانا اور بطی جلانے کا ترکیب مانی یہ موڈی جی نے ہی دیش کو سکھایا ہے بیپک شردی اسی راہ پر چل کر کے سرکار کی کمیوں کو جاگر کرنا چاہتی ہے تو ستہ پکش کے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہونا چاہیے بلکی بیروزگاری اور ارث بوستہ کے جو حالات ہیں اس پر ستہ پکش کے لوگوں کو بھی آنا چاہیے ہائرے بیرہم کلیوگی پتر بجلی بند کر ماتا کو للٹین کی تپیس میں جلائیں گے اہی سمسکار ہے دن بھی چین کیا ایسا جب ماں پتر کے درگھائی ہونے کی کاملہ کرنے کی نرجلہ برت رکھنے کی تیاری کر رہی ہو اور پتر آپ ایسے نکلے کہ گھر گھر بجلی پہنچ گیا آپ نو منٹ تک ماں کو للٹین کی تپیس میں جلانے کی تیاری کر رہے ہیں تیجسوی جادب جی نے کیا ہے اہوان کہ نوجوان آج دیا جلائیں گے لالٹن جلائیں گے مومبتی جلا کر کے اپنے اندکار میں ہو رہے بھوش میں پرکاس لانے کے لیے اہوان کریں گے اور تیجسوی جادب جی کے ساتھ سنکلپ لیں گے اگر بیہار میں تیجسوی سرکار بنے گی تو یوہوں کو روجگار کی گارنٹی ہوگی ہمارے ہی آئیڈیا کی ڈپلیکیسی کر کے یہ لوگ اب دیپ جلانے جا رہے ہیں جب کورونا سنانیوں کے سمبان میں ہم نے دیپک جلایا جب شہیدوں کی یاد میں دیپک جلایا ان لوگوں نے ہمارا مجاہ کورایا بیہار کے انتخابی معاول میں سوشل میڈیا کے ذریعے حملے اور جوابی حملے بھی مسلسل جاری ہیں چارہ گھوٹالہ معاملے میں سازہ کارٹ رہے ہیں اور ریمز میل آج کرا رہا ہے آج جی ڈی سپریمو لالو آدم اپنے ٹویٹ کے ذریعے اکثر بیہار سرکار پر حملہ کرتے رہتے ہیں اپنے نئے ٹویٹ میں سیب نتش کمار کو نشانی پر لیتے ہوئے لالو آدم نے تکبندی کرتے ہوئے کہا ہے نتش کا وہ پرچہ جسے پڑھ کر مانگتا تھا بیہار کے لیے خصوصی ریاست کا درجہ اب تو درجہ ہی کرتا بھی نہیں چرچہ کیونکہ ڈیول انجن سرکار میں آتی ہے لجہ